اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ کشیدگی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ تھا اس نے اپنے کچھ مغربی ممالک کے ساتھ مل کر روس کی اوپر پابندیاں بھی آئید کی ہیں تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی ہے ممکنہ طور پر اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب بھی دو روزہ دورے پر روس روانہ ہوئے ہیں تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور جب اس صورتحال کے اندر پاکستان کے پرائم منسٹر روس کا دورہ کریں گے تو کیا اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ تلقات ہیں جو کہ پہلی کہا جاتے تناؤں کا شکار ہیں کیا وہ مزید متاثر ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو افانستان کی اندرونی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ہندوستان نے گزشتہ دنوں واغا بارڈر کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ٹن جو گندم ہیں وہ افانستان بروانہ کی ہے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی اپنی جو اندرونی صورتحال تھی وہ کوئی تسلیح بخش نہیں تھی وہاں پر غربت بھی ہے اور وہاں پر لوگوں کو جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ بھی نہیں ملتے لیکن اس کے باوجود اس نے افانستان کے اندر اربو ڈالرز کی سرمایہ کاری کی کئی پروجیکٹس کیے تو اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ اس کے کچھ اپنے مفادات ہیں جس کے ذریعے وہ افانستان کے اندر سرمایہ کاری کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے لیکن در حقیقت اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں کہ وہ افانستان کے سرزمین کو بار بار پاکستان مخالف کاروائیوں میں استعمال کرتا رہا تو ابھی یہ جو گندم بیجی گی ہے کیا یہ واقعی انہوں نے جو افغانی عوام میں اس کی مشکلات کے پیش نظر بیجی ہے یا پھر اس کے پیچھے بھی اس کا کوئی اپنا ایجنڈا اور مقصد ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت پاکستان اور کلدم جماعت تحریک طالبان پاکستان کے درمیان کچھ عرصہ قبل مذاکرات کی گون سنائی دیتی رہی پھر ہم نے دسمبر میں دیکھا کہ وہ جو جنگ بندی کا معاہدہ تھا وہ بھی ختم ہوا اور اس کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو مذاکراتی عمل تھا جو امن مذاکراتیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں لیکن اب ایک بار پھر نہ صرف مذاکرات کی گون سنائی دے رہی ہے بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے کلدم جماعت تحریک طالبان پاکستان کے جو کچھ اناثر تھے ان کو رہا بھی کی ہے گویا کہ حکومت نے اس کی تردید کی ہے اگر حکومت نے اس کی تردید کی ہے تو پھر اس طریقے سے جو خبریں سامنے آتی ہیں جو افوائیں سامنے ہوتی ہیں کیا اس کے پیچھے جو ہے کوئی خاص ایک مخصوص قسم کا ایجنڈا ہوتا ہے اگر ہاں تو وہ کیا ہوتا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ بھی کچھ ایمیشیوز پر تفصیل سے بات کریں گے مگر ایک مقتصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ایک دیفنس میٹرز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سب بہت شکریہ آپ کا جن سب پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس اور یوکرین کے درمیان جو کشیدگی تھی وہ شدت اختیار کر گئی ہے اور ابھی امریکہ اور کچھ مغربی ممالک نے روس کی اوپر کچھ پابنیاں بھی آئیت کی ہیں آپ کی نظر میں یہ جو صورتی آل ہے یہ ممکنہ طور پر مستقبل میں کیا روک اختیار کر سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ بدل سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلے تو تو جو روس نے جو کچھ کیا جو صورتی آل آج ہے پہلے دوست کو ہم سمجھ دیتے ہیں امریکہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ روس حملہ کرنے والا ہے یوکرین کے اوپر اور بس آج حملہ ہوا کن ہوا روس نے حملہ نہیں کیا انہوں نے یہ کام کیا کہ یوکرین کے بارڈرز کے اوپر لاکے اپنی فوج بٹھا دی اسی طرح بیلاروس میں انہوں نے اپنی فوج بٹھائی وہ بھی یوکرین کے بارڈرز پہ جو یوکرین کا بارڈر بیلاروس کے ساتھ لگتا ہے انہیں کی توجہ اتر ہو گئی کہ روس حملہ کرنے والا ہے اسی طرح یوکرین کی افواج جو تھی وہ روس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے بھی اپنی فوجیں بارڈر پہ بھیج دیں رشیہ کی افواج کے سامنے تاکہ رشیہ حملہ نہ کرسکے یا کرے تو اس کا مقابلہ کیا جائے اس سے موقع مل گیا الائد کی پسندوں کو کیونکہ ان کے اوپر دباؤ کم ہو گیا افواج یوکرین کی ادھر آگئی اور ادھر ان کے لیے آسانی ہو گئی انہوں نے دو علاقے جو تھے ان پر قبضہ کر لی مشرقی یوکرین کے ان کے اوپر انہوں نے قبضہ کر اب قبضہ کرنے کے انہوں نے آزادی کا اعلان کیا کہ ہمارا یہ آزاد ہو گئے علاقے روس نے فوری طور پر تسلیم کر لیا کہ ہاں جی آزاد علاقے ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ اب یوکرین کا ایسا نہیں ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ یہاں پہ خطرہ ہے قطر و غارت کا کہ یہ یوکرینین جو ہیں یہ ان لوگوں کو قتل نہ کریں مارے نہ اجازگی پسندوں کو لہذا انہوں نے کہا جی ہم اپنی فوج بھیج رہے ہیں وہاں پہ یہ فوج لڑے گی نہیں یہ پیس کی بھی امن فوج ہے درد کی قطب امن فوج نہیں وہ اس لیے بھیجی گئی کہ یوکرین اب ادھر کی جلت نہ کرے کہ وہ علاقے واپس لینے ہیں جو باغی ہیں جنہوں نے قبضہ کی ہے ان سے قبضہ آزاد نہ کروالیں واپس ان سے باپس قبضہ نہیں لیا جا سکی کیونکہ وہاں پہ اب رشیہ کی فوج موجود ہوگی رشیہ کی فوج نے وہاں ابھی لڑنا نہیں لیکن اگر یوکرین نے کوشش کی آزاد علاقے کو واپس لینے کی پھر وہ رشیان فوج جب وہ آگے سے مقابلہ کرے گی اور ساری گیم انہوں نے یہ کی کہ یوکرین کو انہوں نے دو ایس سو میں کر دیا اور جہاں رشیان سپیکنگ لوگ تھے ان علاقوں کو انہیدہ کر دیا آزاد کر دیا آج وہ آزاد ہیں کل کو وہ خود اعلان کر دیں گے دوسر کا حصہ بننے کو اور وہ رشیہ کے ساتھ مل جائیں گے اچھا اب یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جو آگے پولینڈ اور ادھر یورپ کے ساتھ ملتے ہیں جو بلکل رشیہ کبھر جتنے بھی حملے مغرب سے آئے ہیں جو بھی جرمنی نے کیا پولینڈ سے ہوا یا اتحادیوں نے کیا سیکنڈ گولڈ بار میں اس سے پہلے نپولینڈ نے کیا وہ سارے اسی رستے پہ یوکرین کے تھوڑا ہے لہذا یہ فکر رشیہ کو تھی کہ نیٹو کو یہ ایک پینڈ کرتے ہیں اس کے لیے خطرات یورپ سے آئیں گے کیونکہ نیٹو نے اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں پولینڈ تک تو وہ لے آئے ہوئے ہیں آگے یوکرین تک انہوں نے پہنچانا تھا اس سے پہلے ہی اس نے ترمیان میں یہ بفر کا علاقہ کریٹ کرتے ہیں تو ان کی اپنی نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں تھی اور اس سیکیورٹی کو وہ اپنی ترجیح دی انہوں نے اور انہوں نے یہ سارا کرسکتے ہیں اب جو صورتحال ہے وہ جنگ کی نہیں ہے جنگ آگے کیا کرے جنگ تو یہی تھی کہ وہ علاقے لیدہ ہونے ہیں اور اب لیدہ علاقے وہ میرا نہیں خیال کہ یوکرین کے بس میں آکے وہ علاقے جو ہیں وہ واپس دے سکے کیونکہ رشیان آرمی بھی وہاں پہنچ گئی ان حالات میں آگے صورتحال یہی نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو مغربی دنیا دڑا دڑا فیار دے گی یوکرین کو کہ لڑو بھئی اور دوسری طرف وہ یہ ان کے اوپر ٹینکشنز لگائیں گے رشیان تو یہ وہ صورتحال ہے جو کہ رشیان نے میرا اپنا اندازہ ہے کہ قدم اٹھانے سے پہلے انہوں نے اچھی طرح اس کا تجزیہ کر دیا اور تجزیہ کے نتیجے میں وہ یہ ستمل گئے کہ اگر ہمارے اوپر سینکشنز لگتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہم کیسے اس کو ہنٹل کریں گے اور اگر کوئی جنگ امپوز مغربی دنیا مل کے یوکرین کے تاتھ مل کے کوئی جنگ امپوز کرتی ہے تو ہم نے کیا کرنا کیسے ہنٹل کر تو اس سٹیوشن کے لیے وہ تیار ہیں لیکن میرے نقصہ نگاہ سے سینکشن تو لگا دیں گے وہ اس سے زیادہ شاید نہ کریں اس سے آگے شاید نہ جائے اچھا جن سب ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے روس کی اوپر پر بندیاں آئید کی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو روس نے یوکرین کے خلاف ایک قدم اٹھایا ہے یا جس طرح سے کروائی کی ہے اس میں ہم اور ہمارے جو اتحادی ممالک ہیں وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح سے آپ نے بھی تمام تر تفصیلات سے اگاہ کیا تو ان تمام تر عوامل کو مدن نظر رکھتے ہوئے کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ روس نے بین الاقومی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ روس نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جسے بین الاقومی خلاف ورزی کا نام دیا جے داخل یہ ان کی ایک پلان تھی یہ سکیم انہوں نے پلان آف آپ کہہ لو کہ ایوینٹس انہوں نے رکھی ہوئی تھی اس کو انہوں نے انپلیمنٹ کر دیا اب امریکہ کہے گا کہ یہ بین الاقومی قوانین کے خلاف ہے جب کہ روسیہ کہے گا کہ یہ نہیں ہے اصولاً یہ کام تو غلط ہے کیونکہ یوکرین کا حصہ جو بھی علاقے تھے وہ ایک پورا یوکرین ایز ایک کنٹری وہ دنیا نے تسلیم کیا ہوا تھا اب اس میں ایک حصے میں مغاوت کرا کے باہر سے مدد کر کے تو آپ نے کہا جی انہوں نے علیت کی اختیار کر لی ہم نے مان لیا یہ ہوتا نہیں ہے ایسے کل کوئی رشیہ کوئی علاقہ اسی طرح کرے وہاں پہ مغاوت ہو وہ باغی کچھ نہ کچھ علاقہ اپنا قبضے کر لیں اور باہر سے کوئی اور ملک آکے وہاں پہ اپنی پوجھ اتار کے کہے کہ انہوں نے امن کے لیے ہمیں کہا ہے ہم آگئے ہیں امن پوجھ بھی ہی گیا تو یہ مان لیں گے تو یہ کہیں بھی اگر دنیا میں اور کسی جگہ پہ بھی ایسا ہو تو دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی یونائٹ نیشن میں جائے گا معاملہ یونائٹ نیشن فیصلہ کر دے گی اور یونائٹ نیشن کا فیصلہ یہی ہوگا کہ جناب وہاں سے اپواج مثل رشیہ کی فوجیہ کے لیے ان کو نکال آجائے اپتے کے آئیں اگر امن فوج جائے گی تو یونائٹ نیشن کی جائے گی رشیہ کی نہیں جا سکتا صحیح اور اگر امن فوج جائے گی تو وہ بھی اسی لیے جائے گی کہ باغیوں کا یا الہد کی پسندگوں کا یوکرین کے ساتھ کچھ معاملہ تیہ کر آیا جائے یہ بالکل اسی طرح جیسے ہم سے مشرقی پاکستان انہوں نے الہدہ کروایا بھارت میں مل کے مکتی بنی ہو گیا اور یہ زیادکارنمی عمل تھا لیکن وہاں پہ کیونکہ وہاں کے دوپن دو وہ شامل ہو گئے اور اس کے ساتھ پاکستان بھارت سو مل دور بیٹھا ہوا پاکستان کچھ ایسا کر نہیں سکتا تھا کہ وہ علاقے واپس دے صحیح وہ معاملہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح ہو گئے صحیح یہاں پہ تو چونکہ وہ بالکل یوکرین کا اپنا حصہ اور ساتھ ملے ہوئے ہی یہ علاقے تو یوکرین یہاں پہ کاربائی کر سکتا اور مغرب کی کوشش ہوگی کہ وہ فوجی کاربائی بھی کریں اور ہم رشیہ کے اوپر سینکشن بھی لگائی جائیں اب یہ یوکرین کو دیکھ رہا ہوں گا یوکرین نے پہلے ہی میرے خالق غلط کام کیا کہ رشیہ اس کا نیکس پرور نیبر تھا اور اس کو پتا تھا کہ رشیہ اپنی پوچ بڑی جلدی بھیج سکتا یہاں پہ لیکن یہ یوکرین پاکستان پاکستان مغربی ممالک پہ جو بہت دور تھے اور یہ ہمیشہ سے ایک ہسٹری ہے کہ یہ مغربی ملکوں نے اتھیار تو ان کو دینے شروع کر دی ہے کہ لڑو بھئی لڑو مرو لیکن یہ نہیں کیا انہوں نے کہ آکے خود کوئی دفاع کرتے تو آئندہ بھی یہی ہوگا یوکرین کو چاہیے کہ رشیہ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے انٹرسپیننگ ضرب کرے بجائے مغربی دنیا کے ساتھ پیچھے لگنے کے کیونکہ مغربی دنیا کے ساتھ جب وہ ان کے ساتھ ان کے پیچھے لگیں گے تو اسی طرح جنرسپ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب دو روزہ دورے پر مسکو جا چکے ہیں موجودہ صورتحال کے پیش نظر کہا جا رہا ہے کہ یہ دورہ بڑی اہمیت کامل ہے آپ کی نظر میں اس دورے کی کیا اہمیت ہے کیونکہ تئیس سال کے بعد کسی بھی پاکستانی رہنمانے اس طریقے سے روس کا دورہ کی ہے اور آپ کی نظر میں اس دورے سے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچ سکتے دورہ تو جو ہے وہ بہت ہی اہم ملک ہے خطے کا ویٹو پاور آرس کے پاس یونائٹی نیشن نے اور مادی میں ہمارے مقادعات کے خلاف بہت ساری جگہوں پہ ویٹو بھی استعمال ہوا اور اس نے بھارت کی مدد دی اب اس کے اوپر امریکہ نے تانوکات بنائے بھارت کے ساتھ اس کو اتحادی بنا لیا قواڈ میں اور امریکہ پوری طرح بھارت کی مدد کر رہا ہے سب کچھ دے رہا ہے اور صرف نہیں اس کو پلٹیکل سپورٹ بھی دے رہا ہے جیچے نیوکلیر سپلائر گروپ میں دیکھ لیں آپ اس کو یونائٹ نیشن میں وہ پرمنٹ سیٹ لے کے دینے کے چکر میں بھارت کو بڑی سپورٹ کرتا ہے تو ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کم از کم دوسر کو نوکل تو کرنے اگر بھارت کو سارے ویٹو پاور کنٹری دوسری کو سپورٹ کرنے شروع کر دیں تو پاکستان کے لیے تو ہر ہر بڑے مشکل ہوں اور پھر اس خطے میں ہمیں معاشی ترقی جیسے ہم نے اپنی نئی نیشنل سیکرٹی کوڈسی کا اعلان کیا ہے اس میں ہم نے بڑا فاضح طور پر یہ کہا ہے کہ نیشنل سیکرٹی ابھی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی جیو سکرٹنجک سے جیو اکنومکس کی طرف موکتا ہے تو خطے میں ہمیں سی پیکٹ کو کرنا ہے سینلیشن سٹیٹ تک لے کے جانا ہے آگے تو اس کے لیے رشیا کی سپورٹ چاہیے تو ہمیں اس قطعے میں رشیا کی اہمیت کا پتہ ہے ہم یہ نہیں کل سکتے کہ رشیا سے اپنے آپ کو آسلیون کرنا پھر رشیا نے اچھے ورچت بھی دیئے جب ہمیں نمبرشت میری شنگھائی کوپریشن کی تو اس میں رشیا نے ہمیں سپورٹ کیا انہوں نے پاکستان کو بنانا چاہیے نمبر تو انہوں نے سپورٹ کر کے نمبرشت انہیں دلوائی اسی طرح ہماری کچھ نہ کچھ ان سے اپنے کی کوپریشن بھی موجود ہے ہم نے جوائٹ ایکسر تائز بھی نہیں ہیں تو رشیا کی طرف سے اگر اچھا رویہ دکھایا جا رہا ہے تو ہمیں اس کے کیپیٹلائز کرنا جیلیتے تو دنیا کے تمام ممالک سے ہم امیشہ مغرب کے قریب رہے ہیں لیکن ہمیں اب مغرب کے ساتھ مشرق کے قریب بھی جانا چاہیے یعنی رشیا بغیرہ کے ساتھ بہتر اتر جس طرح ہمیں چاہینا کے ساتھ بلکہ ٹھیک ہے یہ چیلنجنگ کاسک ہے لیکن بھارت بڑا اہم ہے اور ہمیں کرنا چاہیے جن سب ابھی جیسے آپ بھی مشرق اور مغربی ممالک کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو عام طور کے اوپر تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ سرد جنگ کے بعد پاکستان جو تھا وہ امریکی کیمپ میں چلا گیا لیکن اب جس طرح سے پرائیم تعلقات متاثر نہیں ہوں پاکستان پیدا ہی یوکرین میں ہمارے تخیر نے وہاں پہ بیان بھی دیا کہ ہم چاہتے کہ یوکرین کی تریکٹوریل جو ہے اس سلامت رکھا جائے لیکن پاکستان نے یہ کہا اور آنڈر کہیں کہ پرائیم نیسٹر بھی وہاں پہ کہیں گے کہ جناب مربانی کر جانگلہ لڑیں جو بھی اختلافات ہیں بات چیز کر کر ان کو دفعہ دفعہ کریں بات چیز کر ان کا حل نکال یہ بھی روی ہے باقی دنیا میں کشمیر کے مسئلے پر سارے ہم ہی کہتے ہیں کہ جناب کشمیر کا معاملہ ہے لیکن بات چیز کے ذریعہ حل کریں باوجود اس کے جانتے ہیں کہ بھارت بات چیز نہیں کرتا تو جب دنیا نے بھی یہی رویہ رکھا ہوا ہے تو ہم بھی یہی کہیں کہ جناب لڑے نہیں رسیہ کو بھی کہیں کہ لڑے نہیں یہ آپ کا جگڑہ ہے ہم بھی تو اچھلے بچھل سال سے کشمی بکتا رہے ہیں بھارت کے ساتھ آپ بھی بات چیز کے لیے آگے بڑھیں بات چیز سے مسئلہ حل کریں آج نہیں ہوگا تو کل ہو جائے کریں تو میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی کسی گیم پر ایسا بن رہے ہیں ہمیں بات چیز کے ذریعے حل کرنے کا مشورہ سب کو دینا ہو گا اور وہ پرائم میسٹر نے یہاں بھی کہا کہ ہم کسی کی جان کا احسا نہیں بن گے اگر امریکہ کو کوئی غلط نہیں ہوتی ہے تو ہوتی رہے امریکہ نے پرائم میسٹر کو ٹیلی پون تک نہیں کیا صدر نے سال ہو گیا تو توقع کیا کرتے ہیں کہ ہم جا کے جوتے چاہتے نہیں یہ تو نہیں ہو اگر پاکستان نے بار بار کہا خواہش کا اظہار کیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تکلی پارٹ بشت چاہتے ہیں تو امریکہ نے آگے کو پوزیٹی جواب دینا تھا اس کی بجائے اب جنس اب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہ پاکستان روس اور یوکرین کے درمیان جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے غیoun جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک اس کی اندرونی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے کیا روس کا ساتھ دے یا یوکرین کا ساتھ دے اس سے کوئی فرق پڑتے ہیں ان ممالک کی صحت پر کسی بھی طرح کا کوئی پاکستان اتنی اہمیت رکھتے ہیں ان ممالک کے لئے نہیں اس طرح کی اہمیت نہیں لیکن ساتھ تو آپ دے سکتے ہیں کسی کا بھی پاکستان کہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رشیہ نے زیادتی کی ہے یہ علاقے اس طرح نہیں لینے چاہیئے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ یوکرین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یوکرین کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا حق واپس لے تو ہم اس سے آگے تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن اس کے واضح یہ ہو جائے گا کہ ہم رشیہ کے ساتھ نہیں ہیں ہم یوکرین کے ساتھ اس کا آگے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے یہ نہیں پہنچتا ایک اخلاقی طور پہ یوکرین ہمیشہ کہے گا کہ جی پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا تھا جیسے آزربائی جان کہتے ہیں جی اس طرح سیافتی طور پہ ہم نے ان کا ساتھ لیکن یہ بھی نیوٹرل سٹانس نہیں ہے نیوٹرل سٹانس ہم رکھنا چاہتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم کسی کے ساتھ بھی اس کے کیمپ کا حصہ نظر نہ آئیں اس کے ساتھ کھڑے نظر نہ آئیں اس کی جنگ جنگ کے معاملے میں ہم نیوٹرل ہوں جہادہ ہم نے رشیہ اور یوکرین دونوں کو یہی مشورہ دینا ہے کہ جناب جنگ کو چھوڑ دیں آپ باتچیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں اور یوکرین کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ رشیہ سے باتچیت کریں بجائے اس کے کہ آپ کبھی مغرب دنیا میں بھاگے جاتے ہیں کبھی اور تو ڈائریکٹ اپنی انڈسٹیننگ دولپ کریں یہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کو بڑا شیف پری ہنڈل کرنی ہو گی تاکہ ہم کسی کے کیمپ کا حصہ نظر نہ آئیں یہ نہ نظر آئے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ ہیں ہم یہ ان چیزوں کے معامل نہیں رہتے ہیں بلکل صحیح جنگ صاحب کچھ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جب پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب روس کا دورہ کر رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس دورے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں جو ایک تناؤ ہے شاید وہ مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے کا پاک امریکہ تعلقات پر کوئی اثر پڑ سکتے ہیں تناؤ کا کم ہونا یا تناؤ کا زیادہ ہونا یہ سارا امریکہ کے ہاتھ میں ہمارے تو نہیں سیئے امریکہ مردی سے کرتا ہے وہ جس دن جی چاہتا ہے وہ موں پر سوڑ لیتا ہے جس دن جی چاہتا ہے تو وہ ہاتھ اسکرا دیتا ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان نے کئی دفعہ ذکر ہوا یہاں پہ کہ جو بائیڈن نے ہمیں ٹیلی فون تک نہیں کیا وزیرا آدمی جو بائیڈن نے کرنا تھا نا کسی اور نے تو نہیں کرنا بلکل اس کا ذمہ دار جو بائیڈن ہے یہ امریکہ ہے نا کوئی اور کو نہیں بلکل اگر امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات ایسے ہوں کیونکہ تحادی کے ساتھ ہوتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ کسی اور کے دریب نہ جائے صحیح تو یہ پہلی پھول ہی کرنا ہی تھی نا اور تو نہیں کچھ تھا بلکل لیکن وہ بھی نہیں کی گئی یہ آپ کے اوپر اونس نہیں امریکہ ہوتا ہے نراست تو ہوتا رہے آپ نے امریکہ کو جو میسج یہ ہے وہ یہ ہے کہ جنا ہم کسی کی کیمپ کا اشتہ نہیں ہے آپ نے امریکہ کو یہ بھی کہا ہے کہ سی ٹیک جو ہے وہ چائنا کا پروجیکٹ نہیں ہے وہ معاشی پروجیکٹ ہے سب کے لیے آپ بھی آجائیں اس میں شامل ہونا چاہتا ہے ہم نے یہ موقع میں رہا ہے ہم نے یہ کلیریفکیشن دی اور اب رشیہ جاتے ہیں وہی پرائیم نسٹ نے یہی کہا ہے کہ ہمارے تعلقات جو رشیہ کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ ہیں یہ ایک دوسری کے خلاف نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے کیمپ کا اقصہ بنے نہ امریکی کیمپ کا اقصہ ہے نہ ہم رشن کیمپ کا اقصہ ہے نہ چینیز کیمپ کا اقصہ ہے ہمارے اپنے تعلقات بائی لیٹرلنہ سب کے ساتھ اور ایسیوں کے لیے فائدے کے لیے بلکہ صحیح جی ناظرین ابھی ہم بات کر رہے تھے جس طریقے سے روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی بڑی اور اس کشیدگی کے بعد جس طریقے سے امریکہ اور مغربی ممالک نے روس کی اوپر پابنیاں آئیت کی تو ممکنہ طور پر یہ صورتحال کیاروخ اختیار کر سکتی ہے یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر کچھ سب پہلے جس طریقے سے ایک امن مذاکرات کی گون سنائی دے رہی تھی کہ حکومت پاکستان کلدم جماعت تحریک طلبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اور اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مختلف فورمز کی طرف سے اس کے اوپر کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا پھر ہم نے دیکھا کہ یہ امن مذاکرات جو تھے یہ ختم ہوئے جنگ بندی کا جو ایک باتچیت تھی وہ بھی ختم ہو کر رہے گی اب ایک بار پھر حکومت اور کلدم جماعت تحریک طلبان پاکستان کے ساتھ نہ صرف مذاکرات کی بات کی جاری ہے بلکہ یہاں تک کہا جارہا ہے کہ شاید پاکستان نے کلدم جماعت ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں کو رہا بھی کی ہے گویا کہ حکومت نے اس کی تردید کی ہے تو اس حوالے سے تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور کیا یہ واقعی اس طرح کی خبریں حقیقت پر مبنی ہیں یا پھر صرف افوائیں اس پر بات کریں گے مگر ایک مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ڈیفینس میٹرز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھے جن صاحب کچھ عرصہ قبل حکومت اور کلدم جماعت تحریک طلبان پاکستان کے درمیان مذاکرات کی بات ہو رہی تھی پھر ہم نے دسمبر میں دیکھا کہ یہ جو جنگ بندی کی ایک بات چی تھی وہ بلکل ختم ہو کر رہ گئی اور کہا گیا کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ مستقل طور پر تقریباً ختم ہو کر رہ گیا ہے لیکن اب کچھ اطلاعات کے مطابق بیس فروری دوہزار بائیس کو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی دس رکنی ٹیم جو تھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تورخم بارڈر سے افرانستان میں گئی ہے اور وہاں پر جا کر انہوں نے کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی جو حکومت ہے وہ ایک بار پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکراتی عمل شروع کرنا چاہ رہی ہے کوئی نیا دروازہ کھولنا چاہ رہی ہے لیکن حکومت نہیں کر رہی یہ بلکہ جرگہ قبائلی جرگیں ہیں جو جرگے قبائلی جو کہ جا کے بات چیت کر رہی ہیں اور یہ بھی کالبان کی لیڈرشپ کو ڈریکٹ نہیں کانٹیکٹ کر رہے جیسے وہ ان کے مختی دورولی ہے جی اس سے ڈریکٹ بات چیت نہیں ان کے نمائنوں سے بات چیت یہ کر رہے ہیں صحیح اور کوشش یہی ہے کہ یہ کسی طرف کو بات چیت چلی جائے انہوں نے کہا کہ جی انکریجنگ ہے مذاکرات بھی کر رہے ہیں لیکن یہ وہ سکیت نہیں ہے جہاں کہا جائے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ چھوڑ دیے ہیں یا ان کے نہیں ابھی تو وہ کوئی شرائط سامنے نہیں آئی وہ معاملات سنے گے تو پھر پتہ چلے کہ پھر حال میں رہا ہے یہ اتنی مچور ہے کہنا کہ کوئی بات چیت کا کوئی نتیجہ نکلا وہ میرا خیال مچور ہے اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں صحیح جنرے صاحب جیسا کہ کچھ اناظر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ حکومت نے ان کے کچھ جو قیدی تھے ان کو رہا کی ہے گویا کہ حکومت کی طرف سے اس کی تردید بھی آئی اور آپ نے بھی کہا کہ یہ پیور مچور ہے کچھ اس کے حوالے سے ابھی کہنا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے خبریں جن کے اندر کوئی صداقت نہیں ہوتی حقیقت نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی اس طریقے سے خبریں آتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص قسم کے ایجنڈا ہوتا ہے اگر ہاں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بس وہ خبریں تو یہ ہی ہیں کہ لوگ کیا سارائیاں کرتے ہیں اور افوائیں بھی ہوتی ہیں ان چیزوں میں میرا خیال ہے کہ ہمیشہ سے یہ پرابلم نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر کیا سارائیاں اور روگ اپنی طائبہ سے سن سنا کے تو باتیں کرتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ جب تک حکومت کی طرف سے کوئی سپیٹمنٹ نہ آئے وہ آتھنٹک بات نہیں ہوتی اور ہمیں اس چیزوں ہمجھنا چاہیے ذمہ داری شہری ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ریومرز کی بنیاد کے اوپر کوئی مزید کمکیوں نہ پھیلائیں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کہ غلطین یا معاشرے میں سوسائیٹی انٹینڈنگ میں اتیاد رکھنی چاہیے اور میرے نارلز کے مطابق کوئی ایسی حیثیلال ہوئی ہے کوئی حقیقت نہیں ان میں جن سب ایک اور بات بتائیے گا کچھ عرصہ پہلے جب یہ امن مذاکرات کی بات ہو رہی تھی اس وقت افغانستان سے افغان طالبان کی سالسی موجود تھی حکومت پاکستان بھی مذاکرات باتشیت کے لیے مکمل طور کے اوپر ہمیں تیار نظر آ رہی تھی جب وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے یا نہیں ہو سکے تو پھر یہ جو جرگہ ہے جس کے اندر کوئی اس طریقے سے ڈریکٹ کسی کے انوالومنٹ نہیں ہے تو کیا کچھ تھوڑے بہت امکانات ہیں کہ شاید اس طریقے سے ناکام ہوئے آگے چل کر کامیاب ہو جائیں اس میں اور پہلے والے میں کچھ فرق ہے صحیح یہ ابھی جو میری طلاعات ہیں اس کے مطابق افغان طالبان نے ان کو وعدے طور پر کہہ دیا ہے کہ افغان سردنین سے کوئی آپ پاکستان کے خلاف کوئی واقعہ نہیں کریں اچھا یہ ابھی کہے سے پہلے نہیں کہا ہوا تھا جب پہلے امر مذاکرات ہو رہے ہیں پہلے تو مذاکرات شروع کر گئے ڈریکٹ ہم اور سے یہ ایسا حکم نامانی دیا لیکن اب انہوں نے یہ ان کو کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہے اس کو سبالنا تو آپ اس طرح کو کوئی کام نہیں کریں گے پاکستان کے خلاف افغان سردنین سے کوئی واقعہ نہیں بنا چاہیے تو ان حالات میں پوری صورتحال مجھے لگتا ہے کہ کچھ بدلی بھی ہے جہاں افغان طالبان نے کچھ رول پلے کیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ نتیجہ پیر ہے کونسی بات یہ ہے کہ درمیان میں وہ خودر گیا ہے اور اس سٹیج کے اوپر ہو سکتا ہے طالبان نے بھی محسوس کیا ہو ٹی ٹی پی نے کہ وہ اس طرح اپنا معاملات چلا نہیں سکیں گے ان کو پاکستان میں بھی دشواریاں ہوگی کچھ ان کے لوگ مارے بھی گئے ہیں کچھ ان کے اپنے ترغم بھی آپس میں انفائٹنگ ہوئی ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کی بھی سوچ میں کچھ تبدیلی ہے اس لیے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ قبائلی جرگے کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو ذاتی طور پر بھی جانتے ہوگے جن کی ملاقاتیں ان سے ہوگی کیونکہ وہ بھی اکثر لوگ انہی کے علاقوں میں سے گئے ہوئی یہ بات چیز ہے اس کی نویت تو اسی مختلف ہے صحیح جبکہ پہندے افغان تاریوان یا کوئی ان کے نمائندے جو تھے وہ بات چیز کروا رہے تھے اب یہ ہی کیا اپنے علاقوں کے لوگ ہیں انہی آہ نور خطور گزستان کے مطبق لوگ ہیں جو کہ بات چیز کے لیے آگے آہ استعمال کیے جاتے ہیں جن سب کچھ عرصہ قبل جب اشرف غنی کی حکومت تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ٹی ٹی پی اے اس کو بارتی خفیہ ایجنسی راہ کی بھی سپورٹ تھی افغان خفیہ ایجنسی ان ڈی ایس کی بھی تھی کہا جاتا تھا کہ امریکہ کی جو خفیہ ایجنسی سی آئی اے انہوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی اب اگر ٹی ٹی پی افغان افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کوئی کاروائی کرے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس کو راہ یا کچھ اور ایلیمنٹس ہیں اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کر سکیں یا ابھی ٹی ٹی پی جو کچھ کرے گی اپنے زور بازو پہ کرے گی صرف اس کو پیسے ملیں گے اور کچھ سپورٹ نہیں ملے گی نہیں وہاں پہ سپورٹ تو میرا خیال ہے اب بھی کسی حد تک ان کو مل سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان دارمان نے جب اپنی حکومت قائم کی قبضہ کیا قابل پہ جے تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا جے ناچہ وہ ایم ڈی ایس کے لوگوں یا دوسرے جو بھارت کے ساتھ کتاون کرتے ہیں وہ سب وہیں پہ ہیں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے باقی وہیں پہ ہیں اور کچھ عرصہ وہ ان پہ اوپر خوف شاپ کاری ہوگا کہ یہ طالبان ہمیں کچھ کہے نہ تو اس کے بعد یا دو چاہ چھے مہینے دیکھا کہ طالبان اپنے کام پہ لگے ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے دوبارہ یہ ڈی ایس کے لوگ ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں انہوں نے دوبارہ سے یہ کام شروع کیا کہ ایسا باہر سے لانا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ حالات خراب ہے اکانستان میں لوگ ایسا لانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آکے کچھ عرص بیتر ہوں اس میں یہ بھی لوگ لاتکتے ہیں پھر ابھی ناؤڈن الائنس کے لوگ وہاں موجود ہیں امراللہ صالح کی وہاں پبلک موجود ہے اس کے سپورٹر سے ہیں احمد مطلوب ولی کے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے لوگوں کو سمال کر سکتے ہیں مہنی جانس پر کے لیے اور چاہیں تو کالبان کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس لیے میں سمجھ ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ بہت فیوریبل نہیں ہے گو کہ عادر طور امریکہ وہاں سے نکل گئے لیکن پھر بھی ہم کانات موجود ہیں ان کے سیل وہ لوگ تو وہی ہیں تو عام معافی میں ہمیں یہ نقصان دیا ہے کہ ان کے جو جو سپورٹر ہیں جو جو آلمان کے افغانستان میں وہ وہی موجود ہیں تو یہ ایک نقصان ہوا ہے اس کام کا لیکن بہت صورت اگر ہمیں آلمان افغان تعالیمان میں پوری طرح تعاون کیا تو انشاءاللہ یہ مانگر ٹھیک ہو جائے گا بلکل صحیح جن سب ہندوستان نے واگا بارڈر کے ذریعے کینٹن جو گندم تھی وہ افغانستان کے سرزمین پر بجوائی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں جو شدید غزائی قلت کا شکار ہیں تاکہ ان کو اس حوالے سے سہولیات فرام کی جا سکیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہندوستان واقعی افغانی عوام کو اس طریقے سے مدد فرام کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہندوستان کا اپنا کوئی خاص ایجنڈا بھی ہو سکتے دیکھیں گونیادی طور پر تو ایجنڈا ہی ہوتا ہے افغانستان نے جتنے بھی پہلے کام کیے ترقیاتی پروجیکٹس کا آگاز کیا ہے یہ اربوڈ ڈالرز میں سرمایہ کاری کی ہیں ہندوستان نے جے اس کا بنیادی مفضل نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ سپنا بڑھائیں پبلک میں پاکستان کے خلاف جذبات ہمارے اور آپ خود اپنے سکرمش کریں ہندوستان یہ وہ کام کرتے رہے ہیں اب بھی ان کی سوشیت ہی ہوگی کہ وہاں پہ گندم جائے اور افغان عوام میں یہ بات مشہور ہو کہ بھارت آج بھی ہمارے مدد کر رہا ہیں ہم اور اس سے ان کو کس پاہدہ نکھیں بھارت کو فائدہ نہیں کسی میں پھر بھارت دوبارہ وہاں پہ جثنے کی کوشش کرے صحیح ہم ایک 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 ہم ایک ہم ایک ٹکس کریں گے جس کہ وہاں پہ گونے روم کے لئے موجود ہے لیکن یہ کہ پاکستان اسے دوسری طرح دوستا ہے باوجود اس کے کہ بھارت کی مئیم کچھ اور ہے جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کیس کے اربانستان میں حالات اچھے نہیں فراغ چاہیے لوگوں کو اور لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھوک سے لوگوں کی حلافتیں نہ شروع ہو جائیں وہاں پہ انسانی علمیہ نہ چرم دے صحیح ان لوگوں کی روشنی میں ہم نے اپنی سیکیورٹی کو بھی نور کیا اپنے مفادات کو تھوڑا کمپرمائز کیا اور افغانستان پر یہ اسیکیورٹی فائز کی کہ بھارت یہاں سے اپنا گندم بغیرہ بدار کر تو وہ ہم نے پہلا پہلی کھیٹ چلے گئے ایک تعلیق فرق کی تو یہ ایک ریایت بھی ہے بنیادی طور پر افغان عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اس میں ہماری اپنی سیکیورٹی کے ایسپیکٹ تو اس طرح نہیں پورے ہوتے لیکن دیفنیٹی افغان عوام کے لیے ہمیں ضرور فائدہ من جید ہوگی جن سب ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا امریکہ نے تقریبا جو افغانستان کے ساڑھے تین عرب ڈالر تھے اس کے اساسے منجمد کیے ہوئے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ گیارہ فروری کو امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ان اساسوں کا جو نصف ہے وہ جو نائن الیون سے متاثر ہونے والے خاندان تھے جو ان کے اہل خانہ تھے ان میں تقسیم کیا جائیں گے اور باقی جو ففٹی پرسنٹ ہے وہ افغانستان کے اندر جس طرح سے بہران جنم لے رہے وہاں پر لگائیں گے تاکہ کہ وہاں پہ لوگوں کو سہولیات جو ہیں وہ مہیا کی جا سکیں تو یہ جو صورتحال ہے یہ جو جو بائیڈن صاحب کی طرف سے ایک فیصلہ سامنے آیا کہ نصف نائن الیون والوں کو دے دیں ان کے متاثرین کو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ میں سمجھ کہوں کہ غیر اخلاقی کام سا ایک دکیتی ہے آپ کے پاک حمانت پڑی گیا افغانیوں کی آپ ان کو بائیت واپس کریں اگر اسی طرح معاوضے دیے جائیں تو جو طبعی امریکہ کر کے آئے وہاں پہ اور جتنے لوگ مارے گئے ہیں وہاں پہ خانستان میں ان کے خاندانوں کو فان دے گا کمپنسیشن جب یہ امریکی وہاں سے نکل رہے تھے ائر پورٹ کے اوپر دھماکہ ہوا کچھ امریکی مارے گئے وہاں پہ اس کے بعد امریکہ نے کہا جی ہم نے دائش کے ٹھکانوں پہ راکٹ مارے ہیں جبکہ وہ دائش نہیں تھی اور ان کو معاوضہ یہ دیا کہ معاوضہ معافی ہو جی غلطی ہو گئی یہ ہو جاتا ہے جن میں اس طرح اورے طرح آپ جا کے اربو ڈالرز دے رہے ہیں یہ ایک غریب ملک کو لوٹنا اور یہ کہنا کہ جناب ہم کمپنسیشن دے رہے ہیں ان لوگوں سے نہیں یہ ضرور ہے تمام دنیا کے ملک جب اس طرح کی علاقے ہوگی تو کمپنسیشن وہاں کے حکومتے خود دے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دائشت گرد وہاں پہ تھے ٹریننگ لیتے رہے دو سال تو ناکام نہیں تو انڈیکہ کی حکومت کی ہے کہ انہوں نے ان ٹروریسٹ کو دو سال وہاں ٹریننگ لے رہے تھے جہازوں کے اڑھانے کی کرنے کی کسی نے نہیں ان کو پکڑا پھر باقیہ ہو گیا اور ان کو پتا نہیں چلا تو پھر دیر تو ان کا ہے اپنا انٹیلیجنس کا اپنے روموں کا لہذا امریکی حکومت کو چاہیے ان کو کپنسیشن دے ان کو تو نہیں دینی چاہیے پا نہیں جنہ سب یہ جو افغانستان کے اندر افغان طالبان کی حکومت امارت اسلامی ہے اس کا جو اب تک کا ورکنگ سٹائل ہے اس کو مدنظر رکھتی ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امارت اسلامی افغانستان کو اس بہران سے نکال پائے گی دیکھیں وقت لگے گا امارت اسلامیہ کے اپنے مسائل بھی بڑے ہیں لیکن اگر تو معاشی مسائل وغیرہ ان کے حال ہو گئے تو پھر تو ان کے لیے اتنی بڑی پرامڈم ہی ہوگی لیکن مضبوط اور ایک دیر پہ حکومت بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آل انکلوس سے وہ تمام طبقات وہاں پہ ان کی رپیزنٹیشن حکومت میں وہ سارے ایک بورٹ میں ہو اور اسی طرح مالی معاملہ جو ہیں وہ بھی سال دو سال میں آپ کے ٹھیک ہو جائیں اگر یہ نہیں ہوگا تو اس حکومت کو ہمیشہ خطرہ رہے گا کہ اس کے اپنے امام میں اس کے خلاف اٹھ کریں تو یہ ایک علمیہ ہے جو یہاں پہ دونما ہو سکتا ہے یہی جس کی وجہ سے پاکستان بات بات انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہتا ہے ان کی مدد کریں تاکہ افغانستان میں سٹیبلیٹی آ سکے اور تو کوئی ریزن نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ اگر لوگ بھوک سے مرنے شروع ہو گئے تو وہ اسی طرح کے خلاف کڑے ہو جائیں وہ کہیں گے کہ جناب امریکہ تھا یہاں پہ اشربانی تھا چور تھے تب یہ علاق تو نہیں تھے کام از کام ہماری زندگی تنی مشکل تو نہیں تھے یہ چیزیں ہیں جو کہ پیٹ پائٹ کر سکتی ہیں پرابم ہو سکتی ہیں لہذا طالبان کو اور پاکستان کو ایک چیز کی فکر موجود ہے کہ کل کوئی یہاں پہ کھانا جنگی اگر شروع ہو گئی تو بڑی مشکل بڑھ گئے صحیح اسی وجہ سے ہم اس کی محارت بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا خیال کریں ان کو دیں کچھ صحیح تاکہ کہ ان کا معاملہ چلتا ہے چلیں جن سب بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین آج کا دیفنس میٹرز آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈبیک ہے انتظار رہے گا اللہ حافظ